بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیپٹل ون ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہوں گی میں ہوں علیہ کیسر اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے نبی ساتھی صاحب اسلام علیکم جی نبی ساتھی صاحب اگر بات کرتے چلیں تو اس وقت بہت سی منفرد اور مترادف چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آتی دکھائی دی رہی ہیں ہمیں آزاد کشمیر سے ایک طرف تو کابینہ کا حلف اٹھانے کا معاملہ ہے کابینہ کی دو حصوں میں تقسیم ہونے کی بات کی جا رہی ہے اس وقت بہت زیادہ جو معاملہ اٹھایا جا رہا ہے وہ باغ میں جو طالبہ کی حراسکی کا معاملہ ہے جس میں فائنلی جو عبدالقدیر صاحب ہیں جن کو ارسٹ کر لیا گیا ہے اور اعتراف بھی سامنے آ گیا ہے اس پر بھی تھوڑی سی ہم آپ سے بات چیت کریں گے لیکن اصل معاملہ جو کابینہ کا ہے صدر کا ہے گٹھ جوڑ وہاں پہ جو چل رہا ہے جوڑ توڑ کی سیاست اس وقت اروج پر دکھائی دیتی ہے اسی طریقے سے کچھ وزراء پر کہا جا رہا ہے کہ وہ سرکاری رہائش کائیں چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہے صدر اور وزیراعظم جو ہیں وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑیاں بھی لے کر جائیں گے اور پھر اسی کے ساتھ بیوروکریسی کے کردار پر بھی بڑی بات چیت کی جا رہی ہے آگاہ کیجئے گا یہ ساری افواہیں ہیں یا واقعی ایسا کچھ ہوگا ہے دیکھیں ازا جمعون کشمیر میں وہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ سیکٹری کون آئے گا سپیشل سیکٹری جسے دونوں چینج ہوئے ہیں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب ڈی سیز دس ڈسٹرکس ہیں آپ اندالہ کیجئے دس ڈی سیز پوری ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں آسانی سے اور ایک سیکٹری جو وزیراعظم کے ساتھ ہوتا ہے یہ اوورال انہی آپ سمجھیں کہ چیف سیکٹری جو اسلام آن میں بیٹھا ہوتا ہے اور باقی در بیٹھ کے معاملہ دیکھ رہے ہیں تو راجہ فاروق حیدر صاحب جو سابق وزیراعظم تھے ان پر مبینہ طور پر الزام بلکہ آپ کہتے ہیں الزام کیا وہ سامنے بھی آ گیا تھا کہ انہوں نے اپنے راجہ برادری سے کچھ چن چن کر دس میں سے نو ڈسٹرکس میں انہوں نے راجے لگایا ہوا تھے ان پر بڑی شندید تنقید بھی ہو رہی تھی کہ جناب یہ انہوں نے ایک ایسا رنگ دے دیا ہے کہ آنے والا کوئی بھی ہوگا وہ یہ کام کرے گا یعنی جاٹ سے ہوگا تو وہ کرے گا جو اگر گجرب فیملی سے آئے گا تو وہ کرے گا اب ظاہر ہے ایک ایسا وزیراعظم لائے گیا ہے جو ایسا برادری عظم پر تو اس طرح کا نہیں کھیلے گا لیکن جو تبدیلی آئی ہے وہ دیکھی جا رہی ہے ایک تو یہ جو بات ہم نے کی ہے کہ کچھ وزراء کی بات ہے ہم اس میں علی شان سونی اور کچھ وزراء ہیں جو پہلے سے بھی جی ہاں ان کے اوپر یہ الزام ضرور ہے کہ وہ اپنی ریاش گین نہیں چھوڑے عموماً روایت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹینئور پورا کرتے ہیں تو آپ اس کو خالی کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دوبارہ سے منتخب ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ آ جاتے ہیں تو یہ ایک اوپر مباجینات پر الزام ہے دوسرا یہ ہے کہ تئیس کروڑ سے زائد کی مالیت کی فاروق حیدر دور میں بیروکریسی کے لیے جو ہے وہ گاڑیاں خریدی گئی تھی اور آپ کو بتا ہے کہ دس ڈی سیز ہیں اور آپ اس ڈی سی کا اور ایون راول پرنڈی کا یا اسلام بات کا ڈی سی کی آپ سے کمپیر کریں گے تو وہ زیادہ پروٹوکول اس کا ڈی سی کا ہے اس ڈی سی کا زیادہ ریاست کے ڈی سی کا اس سے پھر آپ ایون یہاں تک کہ ڈی سی تو چلو دور کی بات ہے نیچے کئی میک بیج جن کے پاس فارچونر گاڑیاں ہوتی ہیں تو یہ تو یہ ہے کہ ریاست کی جو کے عوام پر پیسہ لگنا چاہیے چالیس پچاس اگر لاکھ ٹوٹل عبادی ہے اس سے آپ اندازہ کریں آج جتنا ان کا بجٹ ابھی تک کھربو روپے میں بجٹ ہے وہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ عوام پر لگا ہوتا تو آج عوام در بہ در کی ٹھوکرہ نہ کھاتی آپ سید کا وہاں پر بڑا نظام ہوتا ہے ایک موڈل ریاست ہوتی دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی موڈل ریاست ہوتی کہ چالیس لاکھ کی عبادی کے لیے تو بہت کچھ چیئے جا سکتا ہے کھربو روپے وہاں پر جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں اب یہ ظاہر ہے یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اتصاب تحریک انصاب اتصاب کرے گی کبھی کہتے ہیں صحیح کے دائرہ آگے جائے گا ایک کہتا ہے نہیں جائے گا ایک کہتا ہے ہمارا اپنا نظام ہے جو ہے نا لیکن فاروق ایدر صاحب نے تین چار نارے لگائے تھے لیکن وہ ناکام رہے ہیں کمل طور پر ایک تو انہوں نے اتصاب کی بات کی پھر انہوں نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ چار پانچ ایریاز انہوں نے وہ کہے تھے جو ہم خود وہاں اس وقت سنتے تھے دوہزہ سولان سے پہلے کہ وہ ان کے پیپرز پارٹی کے تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے لیکن اس کے بعد آج وہ نہیں ہے لیکن کوئی ایک کام بھی نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے وہاں بلدیاتی الیکشن کوئی نہیں ہوئے وہاں پہ اتصاب کا نظام ہی ختم کر دیا ججیز کے معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر بھی ان کے اپنے جو راجہ مہاراجوں کے حفظ میں لڑائی چل رہی تھی ڈی سی صاحبان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے لوگ چنکے لگاتے تھے تو یہ یعنی پورا نظام میں جو حکومت ہے وہ درم برم کر کے رکھ گیا تھا آخری جو دو سال ہیں وہ بہت برے جہاں وہاں پر دیکھنے میں ذرا آئے ہیں اب جو ہے وہ کیونکہ بیروگریسی پہ 23 کروڑ کی گاڑیاں لی گئی تھیں اور اب ہی جو بتایا جا رہا ہے کہ چالیس پہ تالیس لاکھ کی گاڑی جو سادر جب جائیں گے وہ بھی سادھ لے جائیں گے وزریعظم جو ہے فاروق عیدر بھی سادھ لے گئے اب ظاہرہ یہ ہماری ٹیم اس پہ دیکھ بھی رہی ہے کہ اور مزید کیا کیا چیزیں لے کے جاتے ہیں کیا پروٹوکول ہوتا ہے ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے صدر کے لیے اور وہ کے لیے لیکن یہ سارا بوجھ جو ہے نا وہ ازاد جمہون کشمیر کی عوام کا ہے ووٹ وہ دیتے ہیں یہ آتے ہیں پانچ سال تو ان سے ملتے نہیں ہیں ان کے مسائل حل نہیں ہوتے اور اس کے بعد تحریکی ازادی کے کیمپ ہے یہ اس تحریکی ازادی کے کیمپ کے نام پر جناب صرف ہم دیکھتے ہیں آیاشی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اس کی جو ہے نا آواز ان پہ زیادہ اٹھ رہی ہے جی ٹھیک ہے اور یہ بھی ہم بات کر لیں کابینہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ظاہرہ اس نے حالف اٹھانا ہے پھر صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے مختصرا میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ فائنیلی کیا اس کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک سنسبل فیصلہ ہمیں سامنے آئے گا یا ابھی بھی اس کے اوپر بھی جو چیزیں ہیں وہ شش و پنچ کا اور شک و شبے کا جو ہے وہ شکار دکھائی دیتی ہیں دیکھیں ابھی تک جو سیکٹری تبدیل ہوئے ہیں عزا جمن کشمیر کے وزریعظم کے زفر خان اور پھر اس کے بعد مسعود الرحمان سپیشل سیکٹری ہیں جو کہ پنچ دیویڈن کے وہ ڈی سی رہے ہیں ایک تو ابھی سے ہی آواز اٹھنا شروع ہو گئے کہ اب پنچ سے نکلنا بھی پڑے گا وزریعظم کو یعنی انہوں نے اپنے ہی ڈی سی کو اٹھا کر جو ہے وہ سپیشل سیکٹری لگا دیا یہ ابھی سے ان کے خلاف آواز اتنا شروع ہو گئی ہے کہ گیم وہی شروع ہو گئی ہے کہ اپنے اپنے ایریے کے لوگوں کو اگر اٹھائیں گے اگر ایک پونچ دیویڈن کو کھیلے گا دوسرا میرپور کھیلے گا تیسرا جو ہے نا مزافرہ بات مزافرہ بات کھیلے گا تو پھر وہی بات جو پہلے چلتی آ رہی ہے وہی چل رہی ہے لیکن ایک خطرناک کھیل جو ہے وہ شروع بھی ہو جگہ ہے بہت سے لوگ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ریاستی جتنے بھی تھی پارٹیز تھی وہ بہت کمزور کر دیا گیا ہے ان کو یعنی جے کے پی پی دیکھ لیں مسلم کانفرنس دیکھ لیں اور اب تحریک انصاف نے جو کچھ کیا وہاں پر یعنی جس طرح سے کہ وزریعظم کو لا کے کھڑا کر دیا یہ تمام جو سینئر سیاستدان ہیں وہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ اگر یہ سارے ملک ایک اپنی ہی وہاں پر ریاستی پارٹی جیسے مسلم کانفرنس تھی یا کوئی اور پارٹی ملکے بنا لیتے ہیں تو دیفنیلی پھر وفاق سے جانے والی پارٹی کا پھر اس طرح کا رول نہیں ہوگا لیکن ظاہرہ وہ ڈیوائیڈن رول کیا جاتا ہے اپنے پارٹیز کے اندر بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جتنے زیادہ فیکشنز ہوں گے ان کا پارٹی کو فائدہ ہوگا تو یہ تو اس چیز نظر آتی ہے کہ یہ اب نظر آئے گی کہ کب تک یہ چلے گی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا چیف سیکٹری کیونکہ چیف سیکٹری جو ہے وہ سارا میکسیم چیزیں ہینڈل کرتے ہیں اور وفاقی وزیر جو ہے علی ایمن گنڈاپور پر بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں ایون سردار تنویر علیہ السلام کے باقول مبین دور پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ ان کو تو ایکسپیکٹڈ وزیراعظم یا بہت بڑے عوضے پر لگانا تھا اور انہوں نے کشمیر کے معاملات کو دیکھنا تھا تو وہ پہلے ہی چیف سیکٹری اور علی ایمن گنڈاپور کے تھرو پہلے ہی وہ بہت سے معاملات میں ان ہو چکے تھے مزفر آباد اور باقی دیگر علاقوں میں کہیں پراپٹیز وہ سستیدرین پراپٹی خرید چکے ہیں اور اب وہ پلان ہے کہ وہاں پہ اربوں روپے کا فائدہ اٹھانا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگ روڈ تھی راولپنڈی رنگ روڈ یعنی بنی نہیں ہے تو پہلے ہی معاملہ ہو گئے یہ سچویشن وہاں پہ ہوئی کہ سردار تنویر علیہ السپر مبینہ طور پر یہ الزام ہے کہ جناب انہوں نے یعنی فروری میں ہی اپنی ہی تینوں کمپنیز شو کر کے چیف سیکٹری اور علی من گنڈاپور کے بات کی جاری ہے مبینہ طور پر کہ یہ اس میں ملاوز ہیں فاروق ایدر کو یہ بھی پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ اور پیچ ناسی میں ڈیٹھ سو کنال جگہ جو ہے وہ صرف چودہ ہزار پر کنال کے حساب سے لے لی گئی اب وہاں پر جناب ایک سیون سٹار فائی سٹار ہوتل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بنایا جائے گا ان کی طرف سے بڑا پروجیکٹ کوئی لانچ ہوگا یعنی جیسے منال کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ منال میں سی ڈی اے نے لیز پر لی جگہ لی تھی یہی صورتحال وہاں پر ہے اور وہاں پر اربو روپے کی جناب وہاں انکم بتائی جاری ہے کہ جو انہوں نے اپس میں جو ہے وہ کوئی دوائیڈ کی ہے یہ اب ذرا تحقیقات ہوں گی تو اندالہ ہوگا ہاں جی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے آپ کی طرف سے اور ظاہرے کی بہت بڑی خبر بھی ہے بزنسمن جو ہوتا ہے وہ رکھتا نہیں ہے یہ ذہب رکھنا اور ایسے نہیں کہا گیا کہ بزنسمن کو اور آرمی کے بندے کو سیاست نہیں کرنے چاہیے یہ بڑے کلیر ہے ہمارے ہاں کبھی کبھی آرمی گوز جاتی ہے کبھی بزنسمن گوز جاتی ہے آپ نوازشیف کو دیکھ رہے ہیں زرداری کو دیکھ لیں یا پھر یہ ابھی نہیں اگر آپ پیرچناسی والے میٹر کو دیکھتے ہیں تو سیاحت کا شعبہ اگر سردار تنویر صاحب کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ تو پھر ایک کھلم کھلا سازش دکھائی دیتی ہے کہ پہلے سے پلاننگ کر کے آزاد کشمیر کی جو سیاحتی مقامات ہیں ان پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے اور وہ جو حق ہے عام لوگوں کا مقامی لوگوں کا یا پھر جو دیگر وہاں پر کام کرنے والے افراد ہیں یہ تو ان سے لے لیا جائے گا دیکھیں انہوں نے پیسہ تو ویسے تو نہیں لگایا نا اس کی ریزن تھی اور یہ علی مین گنڈاپور صاحب یہاں بیٹھ کے جو کچھ انہوں نے گلگت بلتزن پر کیا وہ الگ سے ایک سٹوری آ رہی ہے ہمارے ٹیم اس پر کام کر رہی ہے چیف سیکٹری صاحب یہاں بیٹھ کے تو جو کچھ کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کا سیکٹری لگایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے کام میں خلل نہ ڈالے یہ بہت بڑا ایک گیم ہوتی ہے سیاست بیسیکلی کاروبار ہے یہ جو سیاست لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ صرف عوام کی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ بڑی بیوکوفی کی بات ہوتی ہے کوئی بھی اس وقت سیاست صاحب آپ دیکھیں تو وہ تجارت ہو رہی ہے سردار تنمیر علیہ صاحب اگر انہوں نے ڈیٹھ سو کنال چودہ ہزار یعنی روپے پر کنال لی ہے اور اس میں اگر یہ پلین ہے کہ وہاں ایک میگا یعنی سیون سار روٹل بنایا جائے گا اور ساتھ جتنی بھی پراپٹی ہے وہ کرونوں اور مون پر کی ہو جائے گی اور اسی سے آپ مجھے بتائیں کہ ایک کنال کا ہی پلاٹ جتنی کی انہوں نے ڈیڑھ سو کنال لیا اور اتنے کا پیسہ پورا ہو گیا پھر وہ سیاحت بھی لینا چاہتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے کچھ کمپنیز کو بقا جو طور پر کہا گیا ہے کہ آپ آئیں گے ہم آپ کو فورجی دیں گے ان سے بھی پھلے کچھ لمبی شمی ڈیل کو چل رہی ہے اور سنٹریس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سی ڈی اے کے ساتھ کیا کیا معاملہ تھے اندر جو ایس او پیز ہیں یا جو ایل او پی ہے وہ کیسے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کی جو ہے وہ اخلاف ارزی ہوگی ساتھ ان کے پاس ایک پلاٹ ہے جس میں بہت پہلے انہوں نے ایک ہوتل بنانا تھا وہ ابھی تک نہیں بنا اس پر ان کے پاس فائن ہے اور سی ڈی اے کے ایک آلہ افسر ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس نے فائل بھی دواگ رکھی ہوئی ہے یعنی سپریم کورڈ میں کیس موجود تھا اس نے کافی چیزیں دواگ رکھی ہیں تو کیا آنے والے پرگرام میں یہ آلہ افسران اور باقی کی معاملات جو ہم ہمارے سامنے لے کر آئے گی بلکل وہ کافی اتک چیزیں ہماری ٹیم تک آ چکی ہیں بہت شکریہ نویس ساتھی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر آپ نے تفصیلاً بات کی ناظرین ہم چاہتے تھے کہ آپ کو آگاہ کر سکیں ایک طرف تو یہ جو اقتدار کی جنگ ابھی تک کشمیر میں جاری ہے جہاں کابینہ نے اوٹھ ٹیکنگ کی سامنی میں شامل ہونے سے لے کر صدر کے انتخاب تک ابھی تک بہت سے شکوک و شبہات ہیں اور پھر گرش جوڑ کی ایک سیاست روج پر ہمیں دکھائی دیتی ہے دوسری طرف وزیراعظم اور پھر سردار تنویر علیہ السلام کے حلقے میں باغ طالبہ کے ساتھ جو ہونے والا زیادتی یا جنسی درندگی کا معاملہ ہے جس میں ایف آئی آر ہونے کے باوجود بھی چونکہ بااثر تھا مجرم کیونکہ اب تو وہ اعتراف کر چکا ہے اور کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس کو باقاعدہ ارسٹ کیا گیا ہے اور طالبہ کی طرف سے کئی انکشافات کیے گئے ہیں ایک مکمل پروگرام ان ڈیٹیلڈ ہم آپ تک لے کر آئیں گے لیکن فائنلی اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کتنا انصاف وہاں پر اس طالبہ اس ٹوڈنٹ کو دے پائے گی اب تک کے لئے اتنہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے مزید اپڈیٹس کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پرس کیجئے اللہ نگے بان